بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ جس چیز کو پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے گو بی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گو بی کی جو کاش کا سیزن ہے صوبہ پنجاب کے اندر وہ آ چکے ہیں گو بی کو مختلف ٹائموں کو اوپر لگایا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم جو بات کریں گے اس کے ٹائم آف سوئنگ یعنی کہ کب لگایا جاتا ہے زمین کی تیاری پنیری کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور ایک اندازی کے مطابق ہماری کتنے خرچہ ہوتا ہے ایک 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 اوپر ان سب چیزوں کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گو بی کی کیا فابیت ہے گو بی کو پورے پاکستان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں پیہ جاتا ہے ایک بڑی ہی اچھی غزہ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح جو گو بی کے لگانے کے ٹائم کی بات کرتے جائیں تو جو گو بی کو لگانے کا ٹائم ہے صبح پنجاب کے اندر اس کو سکس منت سے لے کے یعنی کہ چھٹے ماہ سے لے کے بارویں ماہ تک اس کی جو قاشت ہے وہ کی جاتی ہے مختلف ٹائم کے اوپر مختلف بی جو گزلی ہے ہر ایک بی جو ہوتا ہے وہ مختلف ٹائم کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے چار سیگمرز ہوتے ہیں اگیتی لمبر ون آ جاتا ہے اس کے بعد اگیتی لمبر ٹو آ جاتا ہے پھر جو اگست اور ستمبر میں لگتی ہے وہ آ جاتا ہے جس کو تیسا سیگمر بولتے ہیں اس کے بعد آخری سیگمر جو ہوتا ہے وہ اکتوبر دسمبر کا آ جاتا ہے اس کو اس وقت لگایا جاتا ہے آخری سیگمر کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں کہ جو اگیتی گوبی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگیتی گوبی کا اور سب سے زیادہ پروفٹ بھی اگیتی ہی گوبی دیتی ہے اس کے بعد آنے والی جو گوبی ہوتی ہیں ان سے زیادہ ہمیں پروفٹ نہیں ملتا اگیتی گوبی کی بات کی جائے تو اگیتی گوبی کی پنیری کو تیار کرنا سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پنیری کی کاش یعنی کہ کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ جو ابھی میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پنیری وہ بالکل تیار ہے ایک ماہ کی پنیری ہو چکی ہے اس کو کاش کیا ہوا ہے یہ آج سے ایک ماہ پہلے جو تھی اس کو کاش کر دیا گیا تھا لیکن آج سے ایک ماہ پہلے اسی طرح اس کو نہیں کاش کیا گیا تھا بڑی محنت اس کے اوپر کی گئی تھی سب سے پہلے تو زمین کی چھوٹے چھوٹے حصے کیے جاتے ہیں یہ دس مرلے جائیں جہاں پہ یہ پنیری لگی ہوئی ہے اور سب سے پہلے زمین کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی جاتی ہیں جس کی لمبائی چڑائی مختلف رکھی جاتی ہے مختلف جگہوں پہ یہاں پہ جو اس کی لمبائی چڑائی ہے وہ تقریباً 6 فٹ یہ لمبی ہے 4 فٹ یہ چوڑی کیاری ہے تو اس کے اندر 50 گرام سے لے کے 60 گرام تک بیج جو ہے وہ ایک کیاری کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی پنیری جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے پنیری تیار جو ہے سب سے اس کے اندر جو مین چیز آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے زمین کی تیاری بیج کا انتحاب اور اس کی سنبھال جس طرح کی آپ کی سنبھال ہوگی اس طرح کی اپنیری ہوگی اس کو آپ نے زیادہ دھوپ سے بھی بچانا ہوتا ہے اس کو پانی سے بھی بچانا ہوتا ہے اس کو بارش سے بھی بچانا ہوتا ہے بارش سے بچانے کے لیے اس کے سائڈوں پہ شاپر لگا دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ میرے سامنے یہ نیچے شاپر دیکھ رہے ہیں یہ شاپر اس کے سائڈوں پہ ایک سائڈ پہ دبا دیں گے دوسری سائڈ پہ اس کے اوپر ڈال دیں گے جب بارش اگر آتی ہے سب سے پہلے تو اس کو لو ٹرنل بنائے جاتا ہے لو ٹرنل بنانے کے بعد دھوپ سے بچانے کے لیے جالی ڈالی جاتی ہے جیسے کہ آپ لوگ پیسے جالی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جالی جو ہے وہ اتاری ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی چھاؤں ہے جب چھاؤں آ جائے تو جالیوں کو اتار دیا جاتا ہے اور جب چھاؤں چلی جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر جالیوں کو ڈال دیا جاتا ہے جالی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ڈریکٹ دھوپ جو ہے وہ نہ پڑے اگر آپ کی پنیری کچھی ہے پنجابی زمانوں میں کہا جاتا ہے کچھی ہے پنیری یعنی کہ چھوٹی ہے تو اس کو اگر ڈریکٹ دھوپ لگے گی تو وہ جو آپ کی پنیری ہوگی وہ جل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر جو جالی ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں لو ٹرنل بنا کر آپ جو ہے وہ جالی کو انچا بھی بان سکتے ہیں آپ نہیں بھی بناتے آپ کسی اور طریقے سے شاپر ڈال لیں تو آپ کو پھر بھی جالی لگانی پڑے گی پھر جو بانسوں کے ذریعے جو جالی ہے وہ چھے سے ساتھ انچی لگا دی جاتی ہے اس سے جو چھاؤں ہے وہ بنی لیتی ہے اور وہ پرمنٹ رہتی ہے کیونکہ اس کو کبھی دھوپ ادھر سے میری ہوتی ہے جتنی پنیری کو چاہی ہوتی ہے صبح سورج نکلتے ہوئے کی اور شام کو سورج جب گروب ہوتا ہے اس وقت دھوپ جو ہے اس کو اس وقت میری ہوتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان دو ٹائموں میں پوری ہو جاتی ہے باقی جو اس کے اندر سب سے مین آ جاتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے جب آپ نے بیچ کو لگا دینا ہے پانی کو آپ نے بڑے دھیان سے لگانا ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ نے دن میں دو سے تین بار جو ہے پانی کا چھٹکاؤ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے اگر پانی کا چھٹکاؤ نہیں کریں گے سوکا آ جائے گا کیونکہ چھوٹی چھوٹی کیاریاں ہوتی ہیں خراب ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے اور اس اتنے حصے کی بات کی جائے اس میں سب سے پہلے اگر آپ کی زمین اپنی ہے تو اس کا خرچہ نہیں بانسوں کو بغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ چار سے پانچ ہزار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو شاپر ہے جتنی لمبان ہے اس حساب سے شاپر اگر آپ کو پانچ سو بیس آج کال کا جو ریٹ ہے ہمارے ایریا میں پانچ سو بیس سے لے کے پانچ سو چالیس کا چھٹ ہے یعنی کہ دس ہزار کا شاپر جو ہے وہ جو پانچ ہزار سے لے کے چھے ہزار پینسور سو تاک آپ کو مل سکتے ہیں بیج کا انتہاب سب سے ضروری چیز ہوتا ہے کیونکہ وہ بنیاد ہی ایسی ہے جو بیج ہے اگر آپ کی بنیاد کمزور ہوگی اگر آپ کوئی بیلڈنگ تمیر کر رہے ہیں اگر آپ کی اس کی بنیاد آپ نے کمزور ہو کی ہے تو اس بیلڈنگ کا ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے وہ جب بھی تید ہوا ہے یا ہرکا سا زلزرہ بھی ہے تو آپ کی بیلڈنگ گر جائے اس کی گرنے کی کیا وجہ ہوگی کیونکہ اس کی بنیاد کمزور ہوگی تو بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے پنیری اور بیج کا درست ہونا لازمی ہے اور اس کا صحیح ٹائم کے اوپر انتہاب صحیح چیز کا ہونا لازمی ہے اگر وہ انتہاب ہی نہیں صحیح ہوا تو آپ کا آگے فصل میں کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کو آگے شفٹ کپ کرنا ہے بیسیکل جب پنیری تیار ہو جائے یعنی کہ جب پنیری کی عمر ایک ماہ ہو جائے تو اس کو آگے شفٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے زمین کی تیاری زمین کی جو تیاری ہے وہ ایک مین چیز ہے جتنی اچھی طریقے سے آپ زمین کو تیار کریں گے اتنا ہی اچھا آپ اس سے فیدہ حاصل کریں گے زمین کی تیاری کے لیے اگر آپ گہرہ حل چلا سکتے ہیں تو ایک بار گہرہ حل ضرور چلایں اگر گہرہ حل نہیں چلا سکتے تو تین بار کم از کم آپ نے سادہ حل چلا کے سواگہ مار دینا ہے اور جو ڈی اے پی خاد ہے اس کا آپ نے استعمال ایک بیگ کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ بیگ آپ نے کرنا ہے اپنی زمین کی نویت کو دیکھتے ہوئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ پنیری کو آگے منتحل کرنے سے پہلے آپ زمین کا تجزیہ کروالیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری زمین کے اندر کن کن خادوں کی کمی ہے کن کن خادوں کی زیادتی ہے یعنی کہ کون سی خادے میں ڈالنی چاہیے کون سی خادے میں نہیں ڈالنی چاہیے تو آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا اگر آپ تجزیہ نہیں کروالیں تو کم از کم ایک سے ڈیڑھ بیگ آپ نے ڈی اے پی کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ پھٹاش جو ہے آدھا بیگ استعمال کریں اور جو مقعی والی کھیرے ہوتی ہیں یعنی کہ جس کا درمیانی فاصلہ ایک سے ڈیڑھ فوتا ہوتا ہے اس کو آپ نے کھیلے وہ بنا لینی ہے جو عام ہم مقعی کی کھیلے بناتے ہیں وہ بنانے کے بعد زمین تیار کرنے کے بعد کھیلے بنانے کے بعد آپ نے اس کو آگے ٹرانسپرانٹ کرنا ہے اور جو ٹرانسپرانٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ پنیری کے ایک ماہ کی بعد ہوتی ہے یعنی کہ ایک ماہ بعد جب آپ کی پنیری تیار ہو جائے اور اس کا جو قد ہے اور پنیری کے جو چار پتے بن جائے یعنی کہ بیسکی جب پنیری کے تین سے چار پتے بن جائے اس وقت آپ کی جو پنیری ہے وہ تیار ہو جاتی ہے ٹرانسپرانٹنگ کے لیے اور یہ جو ٹائم ہے یہ ایک ماہ کے اندر پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جب پنیری کو ٹرانسپرٹ کرنا ہے اور پودے سے پودے کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ایک سے ڈیٹھ فٹ رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ نے درمیانی فاصلہ نہیں رکھنا اور جو اس کو پہلی خوادہ ہے وہ آپ نے یوریا استعمال کرنا ہے محلی کے دس سے بارہ دن بعد اور اس کے بعد آپ پھر اپنی فاصل کو کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یوریا استعمال کریں اور میکسیمم جو اس کے اندر یوریا ہے وہ تین بیگ یا حد چار بیگ زمین کے اندر یہ یوریا جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بیگ اس کے اندر آپ نائٹرو فاس بھی استعمال کر سکے ہیں گوارا استعمال کرنا ہو تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سب سے مین کام ہوتا ہے جڑی بوٹنوں کا جب آپ پنیری ٹرانسپرنٹ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اس کے اوپر پری امرجنس یا امرجنس جو سپری ہیں وہ کر سکے ہیں چار سو ایمل جو ہے وہ آپ دوال گولڈ استعمال کر سکے ہیں یا اس کے علاوہ مختلف اور سپری ہیں جن کو آپ استعمال کر سکے ہیں اگر آپ سپری نہیں کرنا چاہتے تو گوڑییں اس کے اندر لازمی ہیں چاہے آپ سپری کریں یا نہ کریں جتنی زیادہ پودے کو آپ مٹی لگا دیں گے پودے کے ساتھ جتنی زیادہ گوڑییں کریں گے اتنا بڑا آپ کا فروٹ ہوگا مطلب یہ کہ جب آپ کا پودا لگ جاتا ہے اس کے اوپر پھل جو نکلتا ہے اس کے وزن کے مطابق مٹی کا ہونا یعنی کہ سپورٹ کا ہونا ضروری ہے پہلی بات وہی آ جاتی ہے کہ بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور بنیاد اس وقت آ جاتی ہے جڑے اور نیچے والا تنے کا حصہ اس کو فنگس کا سب سے زیادہ ٹیک ہوتا ہے یہ ایک مین بات ہے اگر پانی زیادہ ہو جائے بارشے زیادہ ہو جائے تو فنگس کا جو حملہ ہے گوبی کو پر بہت زیادہ ہے تو فنگس کے لئے سپریز کا بھی ٹائم پر کرنا بہت زیادہ ہوئی ہے بعض اوقات پنیری کے اوپر بھی فنگس کی سپریز کرنا پڑ جاتی ہیں کیونکہ بارشیں اگر زیادہ ہوں نمی کا تناسب زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی کرنا لاتنی ہے گوڑی کرتے وقت آپ نے صرف یہ نہیں کہ گوڑی کر کے آپ نے جڑی بوڑیوں کو ختم کرنا ہے بلکہ مٹی کو بھی آپ نے اس کی نیچے والے حصے کے ساتھ آپ نے لگانا ہے اور اس کو سپورٹ دینی ہے جب بھی آپ گوڑی کریں میکسیمم جو گوڑییں ہیں وہ تین سے چار گوڑییں ایک فصل کے اندر ایک اکڑ کے اندر ایک فصل یعنی ایک سیزن کے اوپر کی جاتی ہیں گوڑی کے ایک اکڑ کے اندر تو ہر بار مٹی کا لگانا جو ہے وہ لازمی ہے اگر مٹی نہیں لگیں گے جو آپ کا پودہ ہے وہ گر جائے گا پھول کے وزن کی وجہ سے کیونکہ جو پھول کا وزن جب ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ایک کلو سے زیادہ ہو جاتا ہے تو جو پودہ ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا اگر سپورٹ نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی جانب گر جاتا ہے اور وہاں پہ فنگس لگنے کے خطرات ہیں وہ ہمارے بڑ جاتے ہیں اگر فنگس لگ جاتی ہے تو پھر ہماری جو فصل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور فی اکر جو پودوں کی تداد ہے وہ کم از کم کم از کم بھی آپ نے سولہ سے اٹھارہ ہزار لازمی رکھنی ہے اگر سولہ سے اٹھارہ ہزار تداد نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو پیدا وار ہے وہ کام آئے گی اگر ہم خرچے کی بات کرتے چلیں ساری چیزوں کا خرچہ جس میں زمین کی تیاری خطوں کا خرچہ سپریز اس کے اوپر کم از کم سات ہزار کی ہماری مسٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے جو زمین ہے یا جو ہمارا بیج ہے کم از کم بائی سے تیس ہزار کا بیج آ جاتا ہے یہ چیزیں اور شاپر وغیرہ اور جال چھڑی ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ٹوٹل خرچہ جو بن جاتا ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک اس کا خرچہ جو ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے اور بعض علاقوں میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ زمین رنٹ پر دے رہے ہیں تو ایک سال کے لیے زمین ہمیں رنٹ پر ملتی ہے جس کو ہم زمان میں ہم ٹھیکہ بولتے ہیں تو ان ٹھیکے کو دو یا تین فصلوں کے اوپر آپ تقسیم کریں اور وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور جو اس کے اوپر سے پروفٹ ہے یہ جو فی ایکڑ اگر آپ کا ایکڑ اچھا تیار ہو جائے تو آپ جو اس سے کمائی ہے تقریباً آپ اس کو دھائی سے تین لاکھ تک آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں بعض اوقات دو لاکھ میں بھی یہ سیل ہو جاتا ہے تو یعنی کہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ جو ہے اس سے مل سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز گوبی کے حوالے سے سمجھ آگی ہوگی اس کو ٹائم کے حوالے سے اس کو لگانے کے حوالے سے سپرے کو حوالے سے گوڑیوں کے حوالے سے اور جو مین چیز پنیری کی تیاری کے حوالے سے پنیری کی تیاری کی تیاری ہے گوبی کی پنیری کی جو تیاری ہے وہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے اگر وہ صحیح کر جائیں تو آپ کی ساری آنے والی جو فصل ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تاکی محدود نہ رکھئے گا دوسرے کاشکر بھینک ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جو اس گوبی کی فصل کو لگانا چاہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ